بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گزشتہ دنوں آپ جانتے ہیں کہ ریشیا اور امریکہ میں جو یوکرین کو لے کر معاملات تھے وہ کافی گرم تھے اور ہم ایسا لگ رہا تھا کہ حالات یہ پیدا ہو جائیں گے کہ اگر یوکرین کے اوپر چڑھائی کرتا ہے ریشیا تو اس کا جواب جو ہے بقاعدہ ڈائریکٹ جو ہے وہ یو ایس دے گا اور اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال نہیں تھا مگر عام خیال دصور کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کے بیانات بھی یہی تھے کہ امریکہ کے ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اسی کو ریڈ لائن جو ہے وہ ریشیا بھی کہہ رہا تھا تو دو ریڈ لائن کیسا ہو سکتی ہے جو یوکرین ہے وہ ریشیا کے لیے ریڈ لائن ہے اور یو ایس کے لیے وہ کیا تھا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ہم تاس نیوز کو کور کرتے ہیں اور تاس نیوز سے جب ہم اس پریس کانفرنس کو کور کرتے ہیں جو کل بائیڈن نے کی ہے تو ان کا بیان ہمیں کچھ نیا ملا ہے انہوں نے کہا کہ جب صحافی انہوں نے سے پوچھا کہ کیا آپ کی جو فوجیں ہیں یعنی کی یو ایس آرمی جو ہے وہ کب لینڈ کرے گی یوکرین کی زمین کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جارہا ہماری فوج یوکرین کی زمین کے اوپر نہیں اترے گی وہ ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیا آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے تو انہوں نے کہا ایسا کوئی ہمارا ارادہ یا ایسا ہمارا پلینڈ ٹیبل پہ تھا ہی نہیں لیکن پھر جب صحافی انہوں نے سے پوچھا کہ آپ نے بارہا یہ کہا ہے کہ امریکن آرمی تیار ہے امریکن آرمی تیار ہے تو وہ کس کام کے لیے تیار تھی جب آپ یوکرین کی بات کرتے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری آرمی تیار ہے تو اس سے جتنا بھی ورلڈ میڈیا ہے یا دنیا نے یہ ازیوم کر رکھا ہے کہ جب آپ کی آرمی تیار ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب ریشیا اٹیک کرے گا تو آپ کی آرمی تیار ہے تو آپ بھی یہ ریشیا پہ اٹیک کریں گے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ امریکن آرمی تیار ہے مگر میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں ریشیا پہ اٹیک کرنے کے لیے تیاری کی بات کرتا ہوں میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے نیٹوز الائز کو تو ان سے پوچھا گیا کہ کون سے نیٹوز الائز ہیں جس کو آپ ڈیفینڈ کریں گے تو یہاں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ میں بات کرتا ہوں بلغاریا کی ہنگری کی لیٹویا کی لیٹھینیا کی پولینڈ کی رومانیا سلویکیا اور چیک ریپبلک کی بات کرتا ہوں ایسٹونی کی بات کرتا ہوں ان میں خطرہ ہے کہ اگر امریکہ اگر ریشیا یہاں تک آ جاتا ہے تو ان نو سٹیٹس کو تکلیف ہوگی پرویلم ہوگی تو ان کو بچانا میرا فرض ہے ان کی بات کرتا ہوں میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا بارحال یہ بیان چینج ہو گیا ہے سمبل سی بات یہ ہے کیونکہ ہم اس کو کور کر رہے ہیں ڈیلی بیسے میں کو کور کرتے ہیں ڈیلی پڑھتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ نو سٹیٹس کی محبت ہے میں کیونکہ نیٹو خود بھی اویلیبل ہے وہاں پر نیٹو کیوں اس کو آنے دے گا اور نیٹو وہ کیوں جائے گا بارحال انہوں نے ایسا کہا ہے لیکن اب ایک نئی خبر بھی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو بھائی قیمت جکانی پڑے گی یہ کون کہہ رہا ہے جی یہ جی سیون ہے اب یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے جو یہ بات کر رہی ہے اور ان کا بیان اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ کہاں تھے یہ لوگ برطانیہ کے شہر لیورپول میں تھے جہاں جی سیون اجلاس ہوا کل اور دنیا کے طاقتور ترین سات ممالک نے موسکو سے یوکرین کے ساتھ جاری کشیدلو کم کرنے کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کر لیجئے برنہ ریشیا کے لیے بہتر نہیں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ریشیا کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اب وہ بھاری قیمت کیا ہوگی وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کا آخری موقع ہے جی سیون تو کہہ رہا ہے آخری موقع ہے مگر اسرائیل کہتا ہے وہ آخری موقع گزر چکا ہے اب اس بھی اگلی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں کہ آخری موقع کیسے گزر گیا اور اس ٹائم کہاں ہے نفتالی بینڈ جو ہے انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ ٹیبل پہ آ جائے اور اتفاق کر لے ہم سے ڈیل کر لے اور جو وضاحت کر رہے ہیں about uranium اور ایٹمک جو پابر کی ہم باتیں کر رہے ہیں تو وہ اس میں جان نہیں ہے اس لیے امریکہ جو ہے اگر ایران اگر پابنیوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے تاکہ پھر ہم اس کی التجا سنیں ایران جو ہے پھر وہ بھی اف کورس تیار ہو جائے ہمارے کہر اور ہمارے عذاب سے نپٹنے کے لیے تو یہ جو ہے مغیب داختے سار کرتی ہیں جی سیون کر کے جی ٹین کر کے جی ٹونٹی کر کے کر کے تو یہ اکھٹے ہو کے جو ہے کسی ایک ملک کو بولتے ہیں کہ آؤ ہمارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھو سر نیچے کرو آنکھیں نیچے کرو اور جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اس کو اوپر ہاں کرو سائن کرو نئی تو ہمارے کہر اور عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ پھر ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک سسٹم ہے مغرب کا اور مشرق کا جو آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اب ان چیزوں سے ہم کیسے لڑا سکتے ہیں کس طرح ہم جیت سکتے ہیں کس طرح ہم میں اتفاق آ سکتا ہے یہ آپ ضرور کمنٹ کیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ